بسم اللہ الرحمن الرحیم فکر فردہ کے ناظرین کو السلام علیکم آج ہم میرے کامیاب نسخے پروگرام میں میں حاضر ہوں ڈاکٹر مرتضی مغل اور میں آپ کے لیے آج جس مرض کی کے لیے اپنا نسخہ لائے ہوں وہ ہے گینگرین گینگرین یعنی کہ جو آپ کے پاؤں میں یا آپ کے جسم کے اندر یا باہر آزا جو ٹیشو ہے وہ ڈیڈ ہو جاتا ہے مردہ حالت میں چلا جاتا ہے تو اور اس کے بعد وہ اس عزو کو کاٹنا پڑتا ہے ناظرین وہ اس میں ہومیوں میں اس کا بغیر آزا کے کاٹے یعنی بغیر ایمپوٹیشن کے اس کا علاج اس کا نسخہ میں آپ کے لیے لائے ہوں یہ گینگرین کا مرض بڑا ہی خطرناک ہے خاص طور پر جو ڈائیبرٹک لوگ ہوتے ہیں ان میں یہ زیادہ ہوتا ہے ان کے اپنے پاؤں کی صفائی اس کا خیال اس کو چوٹ نہ لگے ہاتھوں پہ نہ لگے اندرونی طور پر کوئی ایسی چیز نہ ہو شگر لیول کو کنٹرول رکھیں وہ اور اپنی حفاظت کریں تو یہ گینگرین جو ہے یہ ناظرین اکسیجن کی ترسیل کی کمی جب ہوتی ہے یعنی کہ خون کی سپلائی مختلف آزا کو جب کم ہوتی ہے تو وہ ٹیشو جو ہیں جسم میں خاص طور پر پاؤں کی انگلی سے بعض اوقات اکثر لوگوں کو ہوتا ہے یا جسم کے اندر بھی تو یہ اس میں ٹیشو آپ کے ڈیڈ ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو شگر کی وجہ سے ڈیابیٹیز کی وجہ سے آپ کی رگیں سخت ہوتی ہیں جسم کے اندر اور باہر یہ مردہ ٹیشوز بنتے ہیں ان کا اس وقت جو ہے ریموول یا دوائی سے یا امپوٹیشن سے بہت ضروری ہوتا ہے تو ریموول جو ہے اس ڈیڈ ٹیشو کا یہ بہت امپارٹن ہوتا ہے دو قسم کی گینگرینز ہو سکتی ہیں تین بھی ہیں لیکن جو عام معروف ہیں دو قسم کی ایک ڈرائی گینگرین جو سلولی شروع ہوتی ہے ڈیابیٹک لوگوں میں زیادہ ہوتی ہے انگوٹھے سے شروع ہوتی ہے پاؤں کے یا ہاتھوں سے تو یہ ڈرائی گینگرین یا ویٹ گینگرین جس میں امیڈیٹ ٹریٹمنٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے چونکہ یہ مار دینے والا مرض ہے تو پاؤں کی انگلیوں سے شروع ہوتا ہے ڈیابیٹک فوٹ اس کو عام طور پر کہتے ہیں ابزدائی طور پر اس میں لالی اس میں شدید درد اس میں سورز ہوتے ہیں بلسٹرز ہوتے ہیں اس میں بلیڈنگ ہوتی ہے اس میں گندہ سا مواد بہتا ہے بڑا ہی شدید بدبودار ہوتا ہے جلد اس میں تھنڈی محسوس ہوتی ہے یا اس میں نمڈس بہت زیادہ آتی ہے اسکن کی ناظرین اس میں ڈسکولوریشن ہوتی ہے اور کئی دفعہ ہم نے دیکھا ہے کہ پیل سے لے کر بلو پرپل اور بلیک رنگ کا وہ جگہ ہو جاتی ہے خون اس میں بلکل نہیں آتا اور اس کی اگلے سٹیج پہ اس میں سے کالا سا مواد رسطہ ہے انفیکشن ہوتی ہے پس ہوتی ہے اور جو مواد رسطہ ہے وہ شدید بدبودار ہوتا ہے وہ ناقابل برداشت قسم کی بدبوس میں ہوتی ہے نمڈس یعنی کہ آزاز سن محسوس ہوتے ہیں پس پڑھنے کا بڑا رجحان ہوتا ہے باقی آپ نے ناظرین اس مرض کے مریضوں کو دیکھا ہوگا اکثر لوگ اپنے کسی نے انگلیاں پاؤں کی کاٹی ہیں کسی نے ٹانگ کاٹی ہوئی ہے ناظرین آپ کے لئے وہ دوائی وہ نسخہ اپنا جو ہم نے پچھلے بائیس سال کیمپوں میں دیا اس نسخے کو آپ سے شیئر کرنے آتا ہوں تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جس جگہ بیرونی طور پر یہ مرض ہو اس میں ایک دوائی ہے جو کہ ایکسٹرنلی یوز کرتے ہیں اس کا نام ہے کیلنڈولا کیلنڈولا کیوں میں مدہ ٹینچر میں یہ لے کر اس کو باہر صاف روئی سے اس کو صاف کرنا بہت ضروری ہے تاکہ اس میں مزید انفیکشن نہ آئے اس میں بیکٹیریا اس میں اس طرح کی چیزیں دراندازی نہ کریں تو کیلنڈولا کیوں سے اس کی صفائی صبح دوپیر شام بہت ضروری ہے اب اس کی جو کھانے کی عدویات ہیں جس سے یہ ریورس ہوتا ہے وہ سب سے پہلے تو ناظرین ایسے پیشن کو انتھرا سینم ون ایم میں ایک ڈوز دینی چاہیے اور اس کے بعد اس دوائی کو مہینے مہینے بعد ریپیٹ بھی کرنا چاہیے انتھرا سینم ون ایم میں ایک ڈوز سب سے پہلے اس کے بعد ناظرین اس میں آرسینکم الپم ایک دوائی ہے ہمیوپیتھی کی جس کو آپ ون ایم میں اگین ایک ڈوز دیں گے اور یہ ایک ہفتے بعد اس کو ریپیٹ بھی کریں گے اور اس کی تین چار پانچ خوراکیں پیشنٹ کو دیں گے ہر ہفتے بعد ایک خوراک ایک خوراک کا مطلب ہے پانچ ڈراپس پانی کی چمچ میں ڈال کے پلا دیں یا دو ڈراپس ڈریکلی زبان پر ڈال دیں بہت ہی افیکٹف عدویات ہیں اس کے بعد تیسری دوائی جو ہے ناظرین وہ ہے کرزوٹ کرزوٹم اور ہیپر سلف کرزوٹم ون ایم میں اور اگلی دوائی اس کے ساتھ مل کے یہ دونوں ملا کے لینی ہے ہیپر سلف ون ایم میں ان دونوں کو ملا کے ون ایم میں آپ نے ایک ڈوز لینی ہے اور یہ ہفتے بعد اگن چار سے پانچ ڈوز ریپیٹ بھی کرنی ہے اور چوتھی دوائی جو ناظرین ہے وہ ہے لیکسس لیکسس دو سو میں یہ صبح شام ایک خوراک ایک ہفتے تک لگتار لے کر پھر اس کو چھوڑ دینا ہے اب ناظرین وہ دوائی جو مدر دنچر میں تین دوائیاں ہیں مدر دنچر میں اور 3x کی پوٹنسی میں وہ تین دوائیاں ہیں جو آپ نے لگتار لینی ہے ایک کا نام ہے سیکیل کار سیکیل کار مدر دنچر میں لینی ہے ایکی نیسیا ایک دوائی ہے مدر دنچر میں لینی ہے ان دونوں کو چاہے ملا لیں چاہے الگ الگ رکھیں دونوں بوتلوں میں سے پانچ پانچ کترے صبح دوپیر اور شام آدھے کب پانی میں آپ نے یہ دوائی پیشنٹ کو دینی ہے صبح دوپیر شام اور یہ 10 سے 12 15 دن تک آپ اس کو یہ دوائی لگتار دیں گے 15 دن تک لگتار دیں گے پھر ہمارے نمبر آپ پر سا چل رہے ہیں ہمارے معالجین موجود ہیں آپ ہم سے پوچھیں گے کیفیت بتائیں گے تو ہم بھی آپ کو گائیڈ کر سکتے ہیں یا اپنے ہومی پیتہ ایک معالج کے پاس جائیے انہیں بتا سکتے ہیں کہ ہم نے یہ لیا ہے میں تو بغدہ نسخہ شیئر کر رہا ہوں یہ لیا ہے وہ اس میں کوئی آلٹریشن کریں گے کوئی پروٹنسی بڑھائیں گے کم کریں گے تو آپ کو دیں گے ہم نے اس پہ کیمپس میں دیکھا ہے کہ اس سے یہ ایسے پیشنٹ جو کہ بڑا موجودے کی بات ہے اور ہومیو پیتھی موجودے دکھاتی ہے تو ہم نے دیکھا ہے موجودے ہوتے دیکھیں تو یہ دو دوائیاں یہ لیں گے اور ایک کاربو ویج 3x میں گولیاں ملتی ہیں کاربو ویج 3x کی ٹیبلٹس وہ دو گولی ہر کھانے کے بعد آپ نے صبح دوپیر شام لینی ہے یہ تو ہومیو پیتھک کی ریمیڈیز ہو گئیں جو اس مرض کے لیے ہیں اور اب میں بائیو کیمک میڈیسن سے ایک علاج ہے بارہ نمکیات سے علاج اگر وہ کوئی لینا چاہے وہ بہت ہلکی پوٹنسیز ہوتی ہیں نمکیات ہیں جو ہم کھاتے ہیں اس میں ایک نمک ہے اس کا نام ہے سیلیشیا اگر وہ لینا ہو تو سیلیشیا ون ایم میں ایک ڈوز ہفتے بعد تین دفعہ لینی ہے اور اسی سیلیشیا کی 6x کی پوٹنسیز میں گولیاں آتی ہیں وہ آپ نے لگتار کوئی پندرہ سے بیس دن تک لینی ہے سیلیشیا 6x کی ٹیبلٹس چار گولیاں صبح چار دوپیر چار شام یہ کل نسخہ ہے آپ اس کو دوبارہ سنیے ہمارے اس پروگرام کو کوئی چیز سمجھ نہ آئے تو ہم سے پوچھ سکتے ہیں جو بھی کچھ ہو ہمارے دوست ڈاکٹرز موجود ہیں اس نمبر پہ آپ ہم سے بات کر سکتے ہیں دوائی ہم سے لینا چاہیں تو نظریہ پاکستان اسکول بیلڈنگ میں لین نمبر تھری گولستان کالونی مقبول ٹاؤن اور گورنمنٹ گلز ہائی سکول کے ساتھ وہاں سے جمعے کے دن بعد از جمعہ اشاہ تک ہمارے ٹیم وہاں ہوتی ہے آپ وہاں سے یہ تمام عدویات بالکل مفت آپ کسی کو بھیج کے لے سکتے ہیں اپنا کورئر بھیج سکتے ہیں اپنا بائیکیا بھیج سکتے ہیں وہ آپ ہم سے بات کریں ہم دوائی بنا کر رکھیں گے وہ دوائی لے آئیں اور اس کو کھائیں اور جمعہ کے دن ہمارا ٹوٹل فری وہاں لوگ آتے بھی ہیں تو یہ آپ کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ میں آخر میں جو بات کہتا ہوں کہ اگر اس سے میرے دوستوں کو میرے بھائی بہنوں کو فائدہ پہنچے تو میری ہدایت کے لیے میں آپ سے دعاوں کا طلبگار ہوں اور اپنے مرہوم ماں باپ کے لیے ان کے لیے بخشش کی دعا کا طلبگار ہوں یہ ایک نیکی کا کام ہے تعاونو علی البرر والتقوی ولا تعاونو علی اسم ولدوان نیکی اور خیر کے کاموں میں تعاون کیجئے تو ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں کہ آپ اس کو سبسکرائب کیجئے اس کو لائک کیجئے اس کو شیئر کیجئے یہ خدا خبر کس 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 کے پاس یہ پیغام پہنچے اور کون ہمارے اس کیمپ سے فائدہ اٹھا لے اس کا سواب ہمیں بھی ملے گا اور ناظرین آپ کو بھی ملے گا بہت شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ ورکاتہ